پچھلی وڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے زمین کی سطح کے اوپر چار سو کلومیٹر کی یہ انچائی پر جو خلائی سٹیشن ہے وہاں بھی زمین کی کشش سقل موجود ہے اور یہ خلائی سٹیشن زمین کی طرف گر رہا ہے لیکن آگے اتنی رفتار سے جا رہا ہے کہ ہر بار زمین پر گرنے سے چوک جاتا ہے مس ہو جاتا ہے اب ہم معلوم کریں گے کہ کتنی ویلوسٹی ہونی چاہیے اس انچائی پر تاکہ یہ ہمیشہ زمین کے گرد چکر لگاتا رہے خلائی سٹیشن زمین کے گرد ایک سرکلر پات میں چکر لگا رہا ہے اور دائروی حرکت یا سرکلر موشن کی ویڈیو سے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی چیز اگر ایک سرکلر موشن پر ایک ویلوسٹی پر چلے جسے ہم وی کہتے ہیں تو اس کی ایک مرکز مائل ایکسلیریشن ہوتی ہے جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں سینٹریپیٹل ایکسلیریشن اور یہ برابر ہوتی ہے اے سی ایز ایکولز ٹو وی سکوائر بٹا آر کے وی ہوگی اس کی ویلوسٹی اور آر ہوگا دائرے کا نصف قدر یہاں آر ہوگا زمین کا ریڈیس جمع چار سو کلومیٹر چونکہ خلائی سٹیشن زمین کی سطح سے اتنے ہی فاصلے پر واقع ہے اور چار سو کلومیٹر کی مچائی پہ جو ایکسلیریشن ہوگی وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں نکالی تھی اے جی ایز ایکولز ٹو ایٹ پوائنٹ سکس نائن میٹر پر سیکنڈ سکوائر سو فارمیلے کے حساب سے ہم آر اور اے کی ویلیو جانتے ہیں اور آسانی سے ویلوسٹی نکال سکتے ہیں اس فارمیلے کو ہم ویلوسٹی کے حساب سے پہلے ری ایرینج کر لیتے ہیں تو وی برابر ہو جائے گا ویلوسٹی برابر ہو جائے گی انڈر روٹ آر انٹو اے سی کے اب اس میں ہم اپنی ویلیوز پلاغن کر کے کیلپلیٹ کریں گے حساب لگائیں گے تو جمعارا جواب آئے گا وہ ہوگا وی ایز ایکولز ٹو سیون سکس سیون زیرو میٹر پر سیکنڈ اسے اگر ہم کلومیٹر پر آر میں بدلتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ستائیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا اور یہ کافی زیادہ رفتار ہے اس کا اندازہ ہم ایسے لگا سکتے ہیں کہ ایک نارمل جہاز بھی سات سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا خلائی سٹیشن آخر اتنی ویلوسٹی سے کیسے سفر کر سکتا ہے کیونکہ ایک سادہ سباری بردار ہوائی جہاز کو بھی سات سو کلومیٹر فی گھنٹا کی ویلوسٹی برخرار رکھنے کے لئے بڑے بڑے انجنز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سادہ ایروپلین ہوائی جہاز زمین کے محول میں سفر کرتا ہے جہاں مختلف ہوا کے ذرات ہوتے ہیں فضا میں جس سے ہوا میں مداخلت یا انگریزی میں ائر ریزسٹنس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے بڑے بڑے انجنز کی ضرورت پڑتی ہے اپنی ویلوسٹی قائم رکھنے کے لئے لیکن یہ خلائی سٹیشن زمین کے محول سے باہر ہے اور وہاں ہوا بلکل بھی نہیں ہے خلا ہے جس کی وجہ سے اسے کسی انجن کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی اس ویلوسٹی کو برقرار رکھنے کے لئے اور اگر یہاں کشش سخل نہ ہوتی تو یہ ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں سفر کرتا لیکن چونکہ یہاں زمین کی کشش سخل موجود ہے اس لئے یہ ایک سرکولر پاتھ میں زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے اور اسے ایسا کرتے رہنے کے لئے ستائیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر قرار رکھنی ہوگی